ہیلو پکوان لورز کیسے ہو آپ آج ہے ایکسپریس میں بھنڈی کی سپیشل سبجی اگر ایک بار بھنڈی کی سبجی آپ نے اس طریقے سے بنائی تو یقین مانیے آپ ہر بار اسی طرح سے بنائیں گے بنانے میں بہت ہی آسان ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ اچھی اور وہ بھی بینہ کسی سپیشل مسالوں کے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے ٹھائیسو گرام بھنڈی اسے میں نے ساف پانی سے دھو کر پانی اچھے سے سکھا لیا ہے بھنڈی میں نے یہاں سوفٹ لی ہوئی ہے پکی ہوئی نہیں لی ہے آپ بھی اسی طرح سے بھنڈی لی بھنڈی اچھی ہے اور پکی ہوئی نہیں ہے یہ آپ کیسے چک کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ اسے آگے سے اس طرح سے توڑ کر دیکھئے یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گی لیکن بکھرے گی نہیں اسی طرح کی بھنڈی آپ کو لینی ہے ایسی بھنڈی کی سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے کیونکہ اس میں بیج میں بیجے بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ کھانے میں ٹائٹ بھی نہیں ہوتی ہے ایک دم سوفٹ ہوتی ہے بھنڈی آپ کو کس طرح سے کٹ کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے آگے اور پیچھے کے پارٹ کو کٹ کر لیجئے اور اسے بعد میں بیج سے سلٹ کر دیجئے یعنی ایک چیرہ لگانا ہے اور بعد میں اس کے دو ٹکڑے کر دینا ہے اگر بھنڈی بہت چھوٹی ہے تو اسے رہنے دیجئے میڈیم سائز ہے تو آپ دو کٹ مار سکتے ہیں اور اگر یہ زیادہ بڑی ہے تو اس کے تین ٹکڑے کر سکتے ہیں تو بھنڈی آپ کو اس طرح سے کٹ کرنی ہے اس طرح سے کٹ کرنے سے کیڑے بھی دکھ جائیں اور مسالے کو فلیور بھی اچھا آئے گا تو یہ دیکھیں ساری بھنڈی میں نے کٹ کر لی ہے تو اب انہیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لی ہے کڑھائی تو کڑھائی اچھے سے گرم ہو چکی ہے اس میں ڈال لی ہوں میں دو ٹیبل اسپون تیل یہ سرسو کا تیل ہے تیل گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ڈال لی ہوں بھنڈی اسے تیل میں فرائی کرنا ہے اسے بھنڈی تھوڑی پک جائے گی بھنڈی ہمیں پوری نہیں پکانی ہے صرف 50 سے 60% یعنی 50 to 60% ہی کٹ کرنا ہے اس میں آپ کو تقریباً 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے یہ سارا کام آپ کو لو فلیم پر ہی کرنا ہے تو جب تک یہ فرائی ہو رہی ہے میں باقی کی تیاری کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے 3 پیاج آپ اسے کم یا زیادہ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ان میں سے میں 2 پیاج کو میں پیٹلز میں کٹ کروں گی پیٹلز آپ کو کس طرح سے کٹ کرنے ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پیاج کو 4 حصوں میں کٹ کرنا ہے اور پیاج کو کھولتے جائیں یعنی کی اس کی کلیاں الگ الگ کرتے جائیں تو بس ہو گئے پیٹلز میں کٹ اسے آگے والے پارٹ کو میں الگ کر دوں گی کیونکہ اس کے پیٹلز اچھے نہیں لگیں گے تو پیٹلز کٹ ہو چکے ہیں اب جو ایک پیاج میں نے الگ کیا تھا میں اسے بھی فائنلی چاپ کر لوں گی تو یہ وہ ٹکڑے ہیں جو میں نے الگ کیے تھے اسے بھی میں اس میں چاپ کر لوں گی پیاج کو بھی میں اس میں کٹ کر کے ڈال لئی ہوں چھے کلیاں لہسون کی ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا دو ہری مرچ آپ چاہیں تو ان سبی کا پیس بھی بنا سکتے ہیں لیکن چاپ کر کے ڈالیں گے تو گری بھی کافی اچھی بنے گی تو سبی چیزوں کو چاپ کر لیا ہے میں نے یہ دیکھئے بھنڈی بھی فرائی ہو چکی ہے تو اسے ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہاں پر میں ایک فوک کی مدد سے میں اسے چیک کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہ کچھی بھی نہیں ہے اور زیادہ پکی بھی نہیں ہے تو اسے اب میں ایک پلیٹ میں ٹرانسور کر لیتی ہوں اسی سیم کڑھائی میں میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈال لہی ہوں اس میں پیاج کو سوٹے کروں گی جو پہنے پیٹلز میں کٹ کیے تھے میڈیم فلیم پر دو سے تیر میرے تک سوٹے کرنا ہے انہیں ہمیں پکانا نہیں ہے ان کا کرنچینس برکرا رکھنا ہے تو یہ سوٹے کر لیے ہیں میں نے انہیں بھی آپ فوک کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں اسے بھی میں پلیٹ میں ٹرانسور کر رہی ہوں یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے سوٹے ہوئے ہیں پھر سے اسی سیم کڑھائی میں میں پانچ ٹیبل سپون تیل ڈال لہی ہوں تیل گرم ہو چکا ہے تو اس میں ڈال لی ہوں میں ایک چمچ جیرا ایک چتھائی چمچ ہینگ چار سے پانچ کری پتہ اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جو پیاج لہسن ادرک اور ہری مرچ میں نے چاپ کی تھی میں اسے بھی اس میں ہمیں مکس کر رہی ہوں ان سبھی چیزوں کو اچھے سے پکانا ہے لیکن ہمیں پیاج کو براؤن نہیں کرنا ہے صرف ہمیں پکانا ہے اسے اتنا بس کک کریے گا کہ اس کا کچھا پر نکل جائے تو یہ اچھے سے پک چکے ہیں تو ابھی میں گیس آف کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے اسے ہلکا سا تھنڈا کرنا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کپ دہی یہ بہت زیادہ کھٹی دہی نہیں ہے اسے اچھے سے فیٹ لینا ہے اب اس میں ایٹ کروں گی میں کچھ مسالے ایک چمچ کشمیری لال میچ پاوڈر آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ بھونہ جیرا پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور ایک بھی لمسس میں نہ رہے اور سب ہی مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھئے سب ہی چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں دہی کو میں کڑھائی میں ڈال لہی ہوں جس میں میں نے پیاش فرائی کیا تھا اگر آپ کو پیکٹس نہیں ہے کہ گرم کڑھائی میں دہی ڈال لیں کی تو آپ گیس آف کر کے دہی ڈالیں کیونکہ زیادہ گرم برتر میں دہی ڈالنے سے دہی فٹ جاتی ہے دہی کو میں لگاتار چلاتے ہی رہوں گی یعنی کہ مکس کرتی رہوں گی تاکہ یہ تلی میں چپکے نہیں اور فٹے بھی نہیں اگر آپ اسے برابر چلاتے رہیں گے تو دہی آپ کے کبھی نہیں فٹے گی جب آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں تب آپ گیس آن کر سکتے ہیں تو میں یہ سارا پروسس گیس آن کر کے ہی کر رہی ہوں لیکن میں نے فلیم اس کی لو رکھی ہوئی ہے تو ابھی اس کا کلر لائٹ ہے جیسے جیسے یہ پکے گی ویسے اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا یہ دیکھئے تو مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے اور کلر بھی اچھا آیا ہے اس میں میں اب آدھا کب پانی مکس کر رہی ہوں آپ جیسی بھی گریوی چاہتے ہو گاڑی یا پتلی اسی کے اکارڈنگ پانی ڈالیں اسی ٹائم میں اس میں میں مکس کر رہی ہوں ایک چمچ نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھیں اسے بھی اس میں میں مکس کر رہی ہوں اب ڈال لہی ہوں پیاز جو میں نے سوٹے کیا تھا یہ بھنڈی جو میں نے فرائی کی تھی اسے بھی اس میں مکس کر دوں گی تو سبھی چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر کک کرنا ہے کیونکہ بھنڈی ابھی پوری پکی نہیں ہے کچھی تھی تو یہ دیکھیں بھنڈی ہماری پک چکی ہے یعنی سبجی تیار ہے سر کرنے کے لیے اور سبھی مسالو کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے تو کر لیتے ہیں اسے سر آپ یہ سبجی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی آپ اسے روٹی پراتھا لچھا پراتھا یا پوری کے ساتھ سر کریں اس کے ساتھ میں بہت ٹیسٹری لگتی ہے مجھے پلیز فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کریں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے پراتھا یا 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 پراتھا یا